السلام علیکم ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل اسم منٹور آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کونسائنمنٹ کنزائنی اینڈ کنزائنر اس ٹرمز کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ون بے بہن ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کنسائنمنٹ بیسیکلی کنسائنمنٹ is an act of sending goods by the owner owner وہ منفیکچرر بھی ہو سکتا ہے اور خول سیلر بھی ہو سکتا ہے to his agent who agrees to collect store and sell them on the risk and behalf of the owner own commission بیسیکلی کنسائنمنٹ ایک ایکٹ ہے good send کی جاتی ہے owner کی طرف سے agent کو owner چیزیں اپنی سیل کروانے کے لیے agent کو دے گا اور agent اس کے بدلے میں کچھ کمیشن چارج کرے گا اس جو پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسائنمنٹ جی نیکسٹ ہمارے پاس جو کنسائنمنٹ میں terms use ہوتی ہیں وہ سب سے بہلے کنزائنر جی کنزائنر کیا ہوتا ہے the manufacturer or wholesaler who sends his goods for the sale purpose to his agent is known as کنزائنر یا تو وہ manufacturer ہو سکتا ہے یا پھر wholesaler ہو سکتا ہے جو اپنی goods کو سینڈ کرتا ہے سیل کروانے کے لیے اپنے agent کو اس کو ہم کنزائنر کہتے ہیں اس کے علاوہ it is also known as principal اور اس کو principal بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو term ہے وہ کنزائنی کی کنزائنی ہے the person to whom the goods are sent for sale purpose is known as کنزائنی یعنی کہ جس پرسن کو آپ goods بیجتے ہیں سیل کروانے کے لیے اس کو آپ کنزائنی کہتے ہیں اور اس کو ہم agent بھی کہتے ہیں it is also known as agent یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کنزائنمنٹ کیا ہوتی ہے کنزائنر کیا ہوتا ہے اور کنزائنی کیا ہوتا ہے